آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھتے دو سالوں سے یہ مہنگا یہ مہنگا یہ قصد باز آئی ہے مہنگا یہ روز پر ہے گریب اب وہ جینا بہت مشکل ہو رہا ہے میڈل تب کبھی وہ بھی پیریشن ہی ہے ہر روز کیمٹی بڑھ رہی ہے بتا نہیں کیوں کیسے یہ چیمٹیں کیسے بڑھ رہی ہیں آپ دیکھو یہاں ساتھ سب سب تک کیمٹیوں کے حساب دیکھتا ہے جو ہماری اپنے کو لگتا ہے لیکن وہ سب سب تک کیمٹا ہے یہاں کوئی ایڈمیرسٹر نظر نہیں آرہی ہے ہماری ایڈمیرسٹر نظر نہیں آرہی ہے آپ کوئی پہلے دائی روپے کا ایک نواسط دیسے سے پھر وہی پانچ روپے کر دیا لیکن وزن آج اس کا ہوئی ہے جو پہلے دائی روپے کا تھا ڈائی کے بجائے پانچ روپے کر دیا آپ معلوم ہوگا آپ بھی کھانے پینے والے آدمی ہیں آپ بھی یہی کے رہنے والے ہیں جو ٹیٹ کا ایک ٹین ہم جو پتنا سولہ سو روپے کریتے ہیں آج اس کی دکیس سو روپے کر دیا یہ سب کوئی گیس کی قیمت جو چین چار سو روپے ایک سلنڈر ملتا تھا آج وہی سارے دس سو گیرہ سو روپے ملتا ہے ہم پریشان ہیں گریب لوگ خاص کر گریب تپنا میرل تپ کا پریشان ہے کہ یہ مہنگائی اتنی کیوں بھٹ رہی ہے لوگ تکشبر آج لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اب دوائی بھی کم کر دیئے اتنی اتنی کوئی بتا رہے ہیں جو دوائی ضروری ہے زندگی کے لئے وہ بھی انہوں نے کب دیئے جس کو دو ٹپ دیئے وقت دوائی کھانے کی اب وہ ایک وقت کی دوائی کھار رہا ہے کیوں ان کے پاس پائیسہ نہیں ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں یہ ایڈمیسٹرنگ کی کمزوری ہے یہ خود ریڈ بڑھاتے ہیں ایڈمیسٹرنگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ کبھی باہر ہم نے پیچھتے کھاش کر پیچھتے تین سالوں سے ایڈمیسٹرنگ کو دیکھا یہ نہیں کیا ہے جہاں پر مائش ویام میں کمسکم چیکنگ ہوتی تھی ہے دون کی چیکنگ ہوتی تھی گوشت کی چیکنگ ہوتی تھی آج نہیں ہو نہیں لوگ خاموش بیٹے ہیں لوگ کیا کریں گے لوگ مجبور ہیں لوگ لوگوں کے زمان پر مہر لگی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہلے بھی آتے تھے رمضان لوگوں کی رائے لیتے تھے ہر رمضان کے مینے میں ایک میٹنگ ضروری ہوتی تھی ٹسٹرنگیسٹرنگ سے وہ بھی اپنی تجاویز دیتے تھے ہم بھی اپنے رائے دیتے تھے لیکن پیچھتے تین سالوں سے پتہ نہیں کیا ہوگا نہ پوچھتے ہیں عام سے نہ عام کی بات پر گارت ہوئی سب ایک حکومت دکھا رہے ہیں لیکن حکومت صرف ان کے تقلیوں کو باہر عوام پر کیا بھیت رہی ہے عوام کیا سہ رہی ہے وہ اللہ ہی جان میں نے پہلے ہی اسی کی بات کی باقی سب جن کو دیکھو اسی کی بات کی ان کا رہے ہیں خراج بین اسی روپے کے لوگ بکلا ہے مٹر اسی روپے کے لوگ بکلا ہے تمہاتر پچاس روپے کے لوگ بکلا ہے کیا کیا وجہ ہے مہنگائی تو روز بروز پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں جون جون پیٹرول کے دام بڑھتے جائیں گے مہنگائی بڑھتی جائے گی کیونکہ یہ سب ٹرانسپورٹ پر منحصر ہیں تو کیا وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے گا ایک وقت آئے گا آپ سنو کو اگر ایسا ہی ہوتا رہا کہ روز اسی پینسے پچاس پینسے روپیہ سوا روپے پیٹرول پر ایک لیٹر پر بڑھتا ہے اگر ایسی حادث نہیں تو قریب آپ دیکھو گے خودکشیاں عام ہو جائے گی اس کے بارے میں توجہ کرنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے کیوں بڑھ رہے ہیں کیمتے کیوں صرف یہ یہ صرف پیٹرول کو دہائی دیتے ہیں لیکن جو اپنے پیڈکٹ ہیں ہمیں اس پر ہی توجہ نہیں کرتے چلے پیٹرول ہمیں بہائی سے ملتا ہے پیٹرول پر جو چیزیں منصر ہیں اگر ان کی دام بڑھ بڑھائیں گے ہمیں پتا ہے کہ پر لوگ کا عام بڑھ گئے ہیں لیکن جو ہماری اپنی پرڈکٹ ہے جو ہم یہاں خود بناتے ہیں ان کی بھی ریل بڑھ رہی ہے پریشانی کا عالم ہے آپ جو کو آپ کسی سے بھی پوچھو سب لوگ بلکل پریشانی کے حالت مسندے کی گزار کسی کو سکون میں اثر نہیں ہے کسی کو اتمنان میں اثر نہیں ہے